اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اللہی کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب محلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی اور برکتیں نازل فرما مخترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن میں ہشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شیبان کا مہینہ جاری و ساری ہے ماہ شیبان کا مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے اس مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے اس دن انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اور وہ ہے شیبان کی پندر وی تاریخ یعنی شب بارات اس ماہ کی پندرہ تاریخ کو شب بارات کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کو پورے سال کا رزق، دولت، عمر، موت یعنی تقدیروں کے فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں اس رات سارا حساب و کتاب لکھ دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ شیبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا کیا گیا پھر آپ نے چودھویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو دو تہائی امت عطا کی گئی پھر آپ نے پندر وی شیبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اس شخص کے آپ کے سپورد کر دی گئی امام بغوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت نکل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبان سے شیبان تک اموات لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے حلا نہ کہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے ابن ماجہ اور بحیقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی یعنی آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جنت البقی میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا ارض کیا مجھے یہ خوف نہیں ہے مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل آسمان دنیا کی طرف پندرمی شہبان کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالی محلوق کو بخش دیتا ہے شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے توبہ رات گناہوں کے ختم میں عام کردار ادا کرتی ہے اگر اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں ندامت و عشق کے آنسو بہائیں اور فریاد کریں اپنے قبیرہ سگیرہ گناہوں کے لیے معافی کا خوستگار بنیں تو وقت بدحالی خوشی میں بدل سکتی ہے تنگ دستی آسانی میں بدل سکتی ہے بنی اسرائیل کے ایک بہت گناہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی مگر نیت اور ارادے کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچا دیا گیا اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک گناہگار اور سرکش انسان توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی بدل سکتی ہے شب برات کا تو اور بھی بڑا مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی کی روح سے آپ اس رات اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کریں گناہوں سے معافی مانگیں اور سچی توبہ کریں شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات مواسبہ نفس توبہ کے ذریعے دنیا اور آخرت کا سامان تیار کر لیں مخترم سامعین و ناظرین اس مہینے میں یہ مبارک رات آنے والی ہے جو بہت فضیلت اور برکت والی رات ہے اور اس رات میں آپ کو چاہیے کہ قسرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیں علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ پندروی شہبان یعنی شب برات سے پہلے جو کوئی مسلمان بھائی بہن جن کے رزق کا مسئلہ ہو دولت کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو کامیابی نہ ملے کامیابی نہ ملنے کا مسئلہ ہو یعن نوکری نہیں لگ رہی تو ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ماہ شہبان کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا آپ کی روزی میں بے تہاشا اضافہ ہوگا روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک روزی کے بند دروازوں کو کھول دے گا دولت، رزق، عزت، مرتبہ سب کچھ آپ کو عطا کیا جائے گا پندرہ شہبان سے پہلے پہلے جو کوئی بھی اس تسبیح کا ورد کر لیتا ہے تو اس کے پاس دولت ڈیروں کے حساب سے آتی ہے جو کوئی بھی گھر کا شخص اس عمل کو اس تسبیح کو پڑھتا رہے گا وہ اس عمل کے موجزات بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا انشاءاللہ گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی یہ تسبیح پندرہ شہبان سے پہلے پہلے ضرور پڑھ لیں یہ تسبیح کیا ہے اور اسے پڑھنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں پندرہ شیبان سے پہلے پہلے جتنے دن بھی آپ کے پاس ہیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چاہے پندرہ شیبان آنے میں ایک ہی دن باقی کیوں نہ رہ جائے آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے آپ کے پاس پورا دن ہوگا جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ تیتیس مرتبہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ یا مالکو کا ورد کرنا ہے پھر چار بار آپ نے صورت پوسر پڑنی ہے پھر آپ نے تیتیس مرتبہ یا رزاکو یا وہابو کا ورد کرنا ہے اول اور آخر آپ نے کیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک لازم پڑنا ہے جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں بیٹھنا ہے باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے جس ترتیب سے بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر تیتیس مرتبہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے پھر تیتیس مرتبہ یا مالکو کا ورد کرنا ہے پھر چار بار سورة القوسر پڑھنی ہے پھر آپ نے تیتیس مرتبہ یا رزا کو یا وہابو کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور تیتیس مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ان اسمہ آزم کا ورد کرنا ہے آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما رزق دولت عزت و کامیابی عطا فرما تمام مسائل کو حل فرما پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ میرے رزق کے مسئلے کو حل کر دے دولت میں اضافہ فرما دولت میں خیر و برکت عطا فرما میرے کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے مجھے دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما مجھے ترہ ترہ کی نعمتیں عطا کر اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا یاد رکھیں اس عمل کے کرنے سے ہمیں خود بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور جن لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے وہ بھی مالا مال ہو گئے ہیں ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس وظیفے کی طاقت کے بارے میں ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں اللہ پاک ہم بہن بائیوں کو پندرہ شیبان سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنے کی توفیق دے اس کے ساتھ ساتھ آپ پندرہ شیبان سے پہلے جتنے زیادہ ہو سکیں توبہ استغفار کا ورد کریں غناہوں کی معافی مانگیں اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے پس آپ اس مہینے کو میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنائیں اور مجھے اس مہینے میں غناہوں سے محفوظ فرمائیں اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے اے اللہ مجھے صبر اور عجر کی توفیق کے ساتھ روزے اور تراوی کی توفیق اطاف فرما اور اس مہینے میں شب برات شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے ہزار مہینے سے بہتر فرمایا ہے اے اللہ ہمارے اوپر رمضان کے اس مہینے کو امن و ایمان سلامتی اسلام افیت و بیماریوں کی دوری کے ساتھ اور نماز روزے تلاوت اور قرآن کی مدد کے ساتھ بنا کر شروع فرما دیں اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں اور اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا آمین سمع آمین اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزو کار فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ